اشتركوا في القناة دو صورتوں کا مطالع کریں گے صورت القارعہ اور صورت التقاسر تو آئیے کہ پہلے ہم ان کے تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من سقلت موازینه فهو في عیشة راضية واما من خفت موازینه فأمه هاوية وما ادراک ماهية نار حامية بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التکاسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحین ثم لتربنها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع احوارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین آخری پارے میں جو چار چار صورتوں کے چھوٹے گروپ ہیں جن کو میں نے چہار صوروں کا عنوان دیا ہے تعداد میں یہ کل پانچ ہیں ان میں سے اول و آخر یہ چہار صورہ انذار پر مشتمل ہیں انذار آخرت صورت التکویر صورت الانفطار صورت المطففین صورت الانشقا یہ چار صورتوں کا ایک گروپ اسی طرح یہ جو چار صورتیں ہیں جن میں سے دو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں صورت الزلزال صورت العادیات اور دو جو آج پڑھ رہے ہیں یعنی صورت القارعہ اور صورت التکاسر یہ چار صورتیں بھی اپنے مفہوم سے اپنے معانی سے اور بالکل اظر من الشمس کہ ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت قیامت کی خبر اور اس کے بارے میں خبردار کرنا ان چہار صورتوں کے بارے میں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی پچھلی مرتبہ بھی دھورائی کہ ان میں جو صورتیں شامل ہیں ان میں باہمی نسبت و تناسب اور مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ چاروں کو ایک یونٹ کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے تو زیادہ اجاگر ہوتی ہیں چنانچہ ان چار صورتوں میں جن کا متعلق کر رہے ہیں پہلی اور تیسری صورتوں کے مابین بڑی مشابہت ہے ان دونوں میں صورت الزلزال اور صورت القارعہ بس ایک ہی مضمون ہے کوئی اور اضافی مضمون ہے ہی نہیں وقوع قیامت حساب کتاب انسان کے سامنے اس کے اعمال کا آ جانا پھر آخری نتیجہ عیشت الراضیہ یا امہو حاویہ یہ گویا کہ صورت الزلزال اور صورت القارعہ ان دونوں کا مضمون بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں دوسری اور چوتھی صورتوں کے مابین بڑی مناسبت ہے اس میں یقیناً انذار کا مفہوم بھی موجود ہے جو اس چہار صورت کا مرکزی مضمون ہے آخرت کا انذار لیکن اس کے علاوہ انسانی نفسیات کے دو بہت اہم پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا گیا ایک انسان کا ناشکرہ پن حیوانات میں جو وفاداری کا جذبہ ہے بالخصوص گھوڑوں میں اپنے مالکوں اور آقاؤں کے لیے جس نرجے وفاداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے ان کے حوالے سے انسان کو ملاوت انن الانسان لربیہی لکنود واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ اور صورت التقاسر میں محتاط کی طلب جو انسان کے آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے انسان مال و اسباب دنیاوی کی محتاط اس کی طلب اپنے آپ کو اس میں کھپائے رکھتا ہے لگائے رکھتا ہے حقائق کی طرح متوجہ ہوتا ہی نہیں اپنے باطن میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی یہاں تک کہ اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ پھر محسوس کرے گا کہ جب آنک کھلی گل کی تو موسم تھا تو یہ سورہ عادیات اور صورت التقاسر ان دونوں میں نسبتاً زیادہ مناسبت ہے اسی طریقے سے ایک بات اور موٹ کر لیجئے کہ اس چہار سورے کی پہلی سورت اور آخری سورت ان دونوں میں بھی ایک مشابہت ہے ایک تو یہ کہ حجوم کے اعتبار سے پہلی سورت بھی آٹھ آیات پر مشتمل آخری بھی آٹھ آیات پر مشتمل اور دوسرے یہ کہ یہ دونوں صورتیں قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے جن کے خصوصی فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں شامل ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص چار آیات پر مشتمل ہیں حضور نے اسے سلسے قرآن قرار دیا ہے وہ تہائی قرآن کے مسابی ہیں اس لیے کہ بنیادی ایمانیات تین ہیں توحید، معاد اور رسالت توحید پر وہ کامل ہے صورت اور نہایت جامع اس اعتبار سے گویا کہ یہ توجیہ ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن قول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ سلسے قرآن ہے اسی طریقے سے صورت الزلزال کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں یہ بھی کہ یہ نصف قرآن ہے اور یہ بھی کہ یہ رمع قرآن ہے چوتھا حصہ ہے اور اسی طریقے سے صورت تکاثر کے بارے میں روایت ملتی ہے جسے امام بیحقی بھی لائے ہیں اور عباب حاکم بھی رحمہم اللہ اور یہ روایت جو ہے مرفوعاً مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ روزانہ رات کو سونوں سے پہلے ایک ہزار آیات تلاوت کر لیا تو وہ قرآن حکیم جی تو صحابہ گھورا گئے انہوں نے ارز کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار آیات آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑھ اچھے قرآن ہو گیا پانچ پارہ کس کے لیے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا تم سورہ تکاسر کی تلاوت کر لیا یہ ایک ہزار آیات کے مسابی ہو جائے گی واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل مراد کیا ہے ان سورتوں کا اگر مراقبہ انسان کرے ان سورتوں میں جو مرکزی مضمون آیا ہے یہ گویا کہ اس کے لوح قلب پر اگر نقش ہو جائے تو انسان کے ہدایت الرہنم آئی جیسے سورت العصر جو اب اس کے بعد آ رہی ہے امام شعفی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ کہ لَوْ تَدَبَّرُ النَّاسُ حَاذِهِ سُورَةَ لَوَسِعْتُمْ اگر لوگ صرف سورت العصر پر تدبر کریں تدبر کا حق ادا کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی اور اگر قرآن میں سے سوائے سورت العصر کے کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی ان کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے گی تو جیسی شان اس کی ہے اسی طرح کی شانیں جو ہے سورت الدلزال کی کہ واقعی اگر جو اس کے اندر مدامید آئے ہیں انسان کے دل پر اگر نقش ہو جائیں وہ انہیں تازہ کرتا رہے نقش کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مجھے بہت پسند ہے وہ شید پھر یاد آ گیا حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیئے دھن لیں نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہ جو ہماری پیشانیوں پر نقش بندگی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندے ہونے کا ایک نشان تو سجدے میں گر کر گویا کہ ہم اپنی اس بندگی کے نشان کو پھر اجادت کرتے ہیں پھر تازہ کرتے ہیں تو یہ جو نقش ہے اگر اس کو تازہ کیا جاتا رہے دات کو انسان سونے سے پہلے انہیں پڑھ لیں تو اس سے یہ کہ پھر حقائق ملکشک ہو جائیں گے جیسے کہ یہ ایک ذاتی محاسبہ احتساب نفس جس کے لئے بہترین سورہ مبارکہ ہے کہ انسان چونک جائے ایک مرتبہ کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے ایک بات اور جو پشلی مرتبہ رہ گئی تھی اس کو لوٹ کر لیں کہ پہلا جوڑا جو تھا چہار سورے میں ظاہر بات ہے کہ دو سورتیں ایک جوڑے کی ہیں دو سورتیں ایک جوڑے کی ہیں پہلے جوڑے کی دو سورتوں کے مابین جو مناصبت ہیں وہ دو اعتبارات سے سورت الزلدال میں فرمایا وَأَصْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا اور زمین نکال پھیکے گی اپنے تمام بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہے یہی مضمون اب اکسی ترطیب ہے وہاں وہ ہے معروف اور یہاں مجہول وَإِذَا الْقُبُورُ وَبُعُسِرَتُ جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ کے ان کے اندر دفن ہے اسی طریقے سے وہاں فرمایا اُس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہوں میں یا علیدہ علیدہ ایک ایک کر کے تاکہ دکھلا دیے جائیں ان کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْدًنْ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ شَرْتٍ اب اس میں اعمال کا ذاہر مراد ہے نیکی جو ذاہر کے اعتبار سے نیکی تھی میں تو اسے نیکی ہی سمجھ رہا ہوں وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی اور کوئی برائی جو ظاہر کے اعتبار سے برائی تھی اور اسے میں بھی چاہے مجھ سے اس کی ایسوٹریک ایلیمنٹ ہے کہ ایک ہے عمال کا ظاہر ایک ہے اس کی نیت ہے تو صورت العادیات میں اس کا ذکر ہے صرف عمال کے ظاہر کے اعتبار سے فیصلے دیں ہوں گے حاصل کر لیا جائے گا نکال لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں نفت ہیں جو نیتیں تھیں جو ارادے تھے جو انٹینشنز تھے ان کے حساب سے در حقیقت عمال کا فیصلہ ہوگا گویا کہ ہو سکتا ہے کہ تمام نیک عمال زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں جیسے کہ قرآن حکیم میں تین مقامات پر جو ہے بہت ہی حسرتناک نقشہ کھنچا گیا ہے کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں پر بڑا تکیہ کی ہوئے ہوں گے ہم نے بڑے نیک کام کیے بڑے فاؤنڈیشنز ہم نے چلائے بڑے ادارے قائم کیے یتیموں کے لیے بیواوں کے لیے اور بڑے خدمت خلق کے کام کیے نمازیں پڑی روزیں رکھیں تو بڑے وہ پر امید ہوں گے اور قیامت کے دن جب ان کی عمال ان کے سامنے آئیں گے تو لپکیں گے کہ یہ ہماری نیکیاں ہیں لیکن چونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں ہوں گی ان کے پشت پر حقیقی ایمان صرف اللہ کی رضا جوئی صرف اخروی ثواب ان کا مقصود نہیں تھا بلکہ دنیاوی شہرت ریاکاری ریا اور سمع یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ تھی نیت تو زیروں سے ضرب کھا کر وہ تمام عمال زیروں ہو جائیں گے اور جو حسرت اس وقت تاریخ ہوگی لوگوں پر اس کا رقشہ کھینچا گیا ہے سورہ ابراہیم میں مَسَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّدْ بِهِرِّهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْدٍ وہ لوگ کے جو ایمان حقیقی سے محروم رہے تو ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا جیسے راک کا ڈھیر ہوتا ہے کہ ایک تیز دھکڑ آتا ہے ہوا چلتی ہے اس ریت کو اس راک کو اس نے اڑا دیا ختم ہو اس کا وجود نہیں رہا اب وہ تو سمجھ دیتے ہیں بڑی نہیں کیا کر کے ہم لائے بڑے ہمارے اونچے اعمال ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا بس پہلے تو ڈھیر نظر آئے گا لیکن یہ کہ ایک ہوا کا جھونکہ آئے گا اور وہ راک جہاں اڑ جائے گی اب انہیں کوئی بھی اختیار حاصل نہ ہوگا اپنے ان اعمال پر یعنی ان میں سے کسی کا کوئی عجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا پھر صورت النور میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُمْ ظَمَانُ مَا حَتَّى اِذَا جَاهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْهُمْ وَبَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ یہ لوگ جو حقیقی ایمان سے محروم تھے ریاکارانہ نیکیہ کرتے رہے دنیا میں یا تو قانونن بھی کافر تھے یا ویسے کہنے کو مسلمان تھے لیکن ایمان حقیقی سے دل والے ایمان سے قلبی تصدیق والے ایمان سے محروم یا وہ قلبی تصدیق والا ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال جو ہیں نیکیہ جو ہیں وہ ریاکاری کے تہتی ہوگی ان کے اعمال سراب کے مانند ہوں گے جن کو پیاسہ سمجھتا ہے پانی ایک سہرا ہے لکو دک چٹیل میدان ہے اور پیاس سے ایک شخص برا جا رہا ہے اسے دور پانی نظر آتا ہے اسی کو آپ سراب کہتے ہیں مراج اب وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے آخری وقت تک جائے گسڑتا ہے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پانی تو نہیں ملتا وہ تو اور پیسے ہٹا چلا جاتا ہے سراب یہاں نقشہ کھیچا گیا ہے وہ انہیں اپنے وہ اعمال سراب کے مانند نظر آئیں گے قیامت کے دن لپکیں گے ادھر لیکن جب پہنچیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا کوئی نیکی نہیں یہ تو سراب تھا حقیقت ہی نہیں ہاں اللہ کو موجود پائیں گے جو ان کا حساب چکا دے گا اللہ کو حساب چکا دے دید نہیں لگتے یعنی زیرو سے ضرب کھا کر وہ تمام عمال زیرو ہو گئے یہی بات پھر صورت الفرقان میں آئی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَامًا مَنْصُورًا یعنی گویا کہ وہاں قیامت میں انہیں بھی وہ عمال دکھائے تو جائیں گے یہ نیکی کے عمال یہ ہم نے بڑے بڑے کام کیا ہم نے خیراتی ادارے قائم کیا ہم نے فلان کیا ہم سے فلان علم پھیل گیا ہم نے یہ کام کیے کارنامہ سر انجام دیئے نظر طرائیں گے لِيُرَوْ عَمَالَهُمْ عمال دکھائے تو جائیں گے اس لیے کہ وہ عمال کے ظاہر کے اعتبار سے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَنْ يَرَا لیکن یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ وہ ریاقارانہ نہیں کیا تھی وہ زیروں سے ضرب کھا جائیں گے تو یہاں پر نفسہ کیا جا گیا جیسے کہ ایک دھیر ہو ریت کا سورہ ابراہیم میں تو آیا تھا کہ ہوا کا انجھوک آئے گا اڑا دے گا اور یہاں ایک عجیب تصویر لفظی ہے ہم آگے بڑھیں گے ان کے عمال کی طرف اور گویا کہ جیسے ٹھوکر مار دی جاتی ہے یہ لفظیں ٹھوکر یہاں موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ تصویر لفظی کیونکہ میں نے کہا ہے الفاظ میں ایک منظر کھینچ دینا منظر کشی لفظوں کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ہم بڑھیں گے متوجہ ہوں گے آگے بڑھیں گے ان کے وہ بڑے بڑے عمال جو انہوں نے کیے تھے جن پر بڑا غرہ تھا بڑا تقیہ تھا فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْصُورًا ایک تھوکر لگائیں گے اور اس غبار کو اڑا دیں گے فضاء میں تحلیل ہو جائے گا غبار یعنی زیرو سے ضرب دیں گے جسے میں بارہا کہہ رہا ہوں تو یہ جو ان دو صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ظَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ لیکن یہ کہ صورت العادیات میں واضح کیا گیا ظاہر کے اعتبار سے All that glitters is not gold وہ جو نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی وہ سب نیکیاں نہیں ہوں گی وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورٍ اور نکال لیا جائے گا حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں مزمر تھا جو نیتیں تھیں جو ارادے تھے جو اصل عظائم تھے جو حقیقی مقاصد تھے جو اصل موٹفز تھے جن کے تحت کہ وہ عمل کیے گئے اور وہ اگر ریاکاری پر تھا معاملہ سارا تو زیروں سے ضرب کھا کر وہ عمال معدوم ہوتا ہے ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے پہلی تین صورتوں میں ان میں صرف صورت القارعہ تو ابھی ہم پڑھیں گے یہ مضمون ایک اور اعتبار سے ایک تدریجاً ارتقاء کرتے ہوئے انتہا کو پہنچا ہے چوتھی صورت کا معاملہ اس سے نسبتاً علیدہ ہے لیکن یہ کہ یہ تین صورتوں میں جیسے صورت الزلزال میں ابھی میں نے ارس کیا عمال کا ظاہر سامنے آ گیا یہ تمہاری نیکیاں یہ تمہاری بڑائیاں دوسری صورت میں اب اس کو ضرب دی گئی نیتوں سے اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تیسری صورت میں اور وہ ہے وزن عمال تو نیکیوں کا وہی عمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کے اندر حقیقتاً کوئی نیکی ہوگی ان کا عمل وزن ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ گویا کہ آخری نتیجہ اور نتیجے کا پھر وہ جو ظہور ہونا ہے کہ یا تو عیشت الراضیہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھی زندگی جنت کی زندگی اور یا امہو حاویہ ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی کھائی اور گھٹ بننے والا ہے یہ انتہا کو پہنچا معاملہ صورت القارعہ میں یہ ایک ترتیب ہے باقی جہاں تک صورت القارعہ اور صورت التقاثر کے مابین رفت ہیں وہ بہت واضح ہے وہ آج نمائع ہو جائے گا کہ صورت القارعہ ختم ہوتی ہے فَأُمَّهُ حَاوِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَاهِيَا نَارُنْ حَاوِيَا اور صورت التقاثر کا اکثر و بیشتر حصہ ایسی پر ہے لَتَرَبُنَّ الْجَعِيمِ ابھی تو یہ حاویہ کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں ابھی تو تمہیں اس کو ایمان بالغیب کے درجے میں ماننا ہے یا علم الیقین کے درجے میں ماننا ہے اگر مان لوگے تو عفیت ہوگی نہیں مانوگے لَتَرَبُنَّ الْجَعِيمِ ثُمَّنَا تَرَبُنَّهَا عَلَ الْيَقِينِ بالاخر تو وہ وقت آ کر ہی رہے گا کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے چشمے سر سے دوکھیں گے وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی جیسے کہ صورت الفجر میں فرمایا اب اس روز آنکھ کھلے گی انسان چیتے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی لیکن اس روز کا چیتنا اس روز کا حقیقت پر متنبع ہونا یہ فائدہ دار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی اب اس سبق حاصل کرنے کا حاصل کیا ہے تو یہ ربط جو ہے سورة القارعہ اور سورة التقاصل کا یہ بحق نمائی آئے اب آئیے ہم سورة القارعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں القارعہ وہ کھڑ کھڑانے والی یا وہ ٹھوکنے والی قرعہ کا نفذ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے پر دوسری شاہ کوئی زور سے مارنا جب آپ کوئی کیل ٹھوکتے ہیں اگر دیوار بھی ذرا مضبوط ہے اس میں آپ کوئی کیل ٹھوک نہیں ہے تو بار بار ذرب لگاتے ہیں اور اس سے ایک آواز بھی نکلتی ہے تو کسی شے کو کسی دوسری شے پر ذرب شرید کے صورت میں تک مارنا اس سے آواز نکلتی ہے تو یہ کھڑ کھڑانا اسی طریقے سے دروازے پر دست تک یہ بھی قرعہ اس لیے کہ رات کو فرض کیجئے بہت غفلت کا وقت ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی شخص تو یہ بھی قرعہ اس لیے کہ ہاتھ سے دروازے کے اوپر ذرب لگائی جا رہی ہے القارعہ سے کل پانچ مرتبہ لفظ آیا ہے یہ جس میں سے تین مرتبہ تو اسی جگہ آگئے القارعہ القارعہ وماد راکب القارعہ یہ نوٹ کر لیجئے جیسے پچھلی دو صورتوں کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ صورت الزلدال تین صورتیں جو ہیں وہ پہلے چہار صورے کی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی اذا الشمس قویرت و اذا نجوم قدرت دوسری صورت اذا السماع الفطرت تیسری صورت اذا السماع شقت یہ اس سلسلے کی گویا کہ چوتھی صورت ہے اسی طرح میں نے ارز کیا تھا اس اسلوم سے شروع ہونے والی قرآن کی پانچ صورتیں ہیں ان میں سے چار آ چکی یہ آخری اور پانچمیں صورت ہیں اسی طرح یہ نوٹ کر لیجئے کہ صورت القارعہ بھی دو صورتیں ہیں جو بلکل بینے ہی ایک ہی انداز میں شروع ہیں ایک انتیس میں بارے میں الحاقہ ملحاقہ وما ادراکم الحاقہ القارعہ ملقارعہ وما ادراکم القارعہ اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور بھی نظمت ہے اس لیے کہ چوتھی مرتبہ یہ لفظ جو آیا ہے القارعہ یہ اسی صورت میں آیا الحاقہ ملحاقہ وما ادراکم الحاقہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ تو گویا کہ یہ لفظ قارعہ جو ہے تین مرتبہ تو اس صورت میں آ رہا ہے چوتھی مرتبہ وہاں آیا ہے ایک مرتبہ یہ قارعہ قارعہ نکرہ کی صورت میں آیا ہے یہ صورت الرعب میں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَعْتِي عَوَادُ اللَّهِ وہاں یہ ایک نکرہ کی صورت میں آیا ہے کوئی تکلیف جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرُ بڑے عذاب کا وقت آنے سے پہلے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے ان چھوٹے عذابوں کو بھی قارعتن سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے تکلیف سماوی ہو کوئی عرضی ہو کوئی حادثہ ہو وہ اسی طریقے سے مسئیمت عرضی اور سماوی ہو تو وہ بھی کھڑ کھڑا دیتی ہے ایک مرتبہ چوکا دیتی ہے جگہ دیتی ہے تو نکرہ کی صورت میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ رات میں باقی یہ کہ یہاں پر نہوی اعتبار سے دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اَلْقَارِعَ مُبْتَدَا ہے اور خبر محضوفِ آتیتن وہ کھڑ کھڑانے والی آ کر رہے گی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ایک یہ کہ اصل میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن فیلیہ اس سے پہلے فیل محضوف ہے لَتَعْتِيَنَّ الْقَارِعَ یقیناً وہ قارعہ آ کر رہے گی بہرحال یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ محضوف جو ہے اس کے اندر بلکہ ایک طرح کی اور فساحت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ساری توجہ اسی لصب پر مرکوز کر دے اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہے بجائے اس کے کہ توجہ جو ہے منتشر ہو الْقَارِعَ وہ کھڑ کھڑانے والی وہ ٹھوکنے والی مَا الْقَارِعَ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ ٹھوکنے والی وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا اندازہ تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ قارعہ کیا ہے وہ ٹھوکنے والی کیا ہے یعنی ابھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ابھی تو تمہیں بات بتائی جا رہے یہ ایک لفظ ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے وہ تو جب وہ مسئیبت سامنے آئے گی جب وہ گھڑی ہوگی جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا اس کی اصل حقیقت اس وقت منکشف ہوگی اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ قارعہ سے مراد ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑی زوردار آواز تیز آواز کھڑ کھڑانے والی آواز تباہی بھی اسی سے آئے گی ہلاکت بھی اسی سے ہوگی جس کے لیے کہ زیادہ تر تو لفظ آیا ہے نفخہ فی سور نفخہ سور سور میں پھوکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ زور سے پھوک مارے گا یہی نفخہ سور جو ہے یہی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا یہی نفخہ سور جو ہے پھر بعض ماد الموت کا سبب بنے گا تو دو نفخے تو قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت سے ایک مقام جو ہے اس کے آخری حصے میں اس میں بالکل واضح وَنُفِقَ فِي سُور فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَّرْدِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سُمَّا نُفِقَ فِي اُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامُنْ يَنْزُرُونَ پھر اس میں ایک برتبہ پھر پھوک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہوں گے اچانک دیکھتے ہوئے تو گویا کہ یہ دو نفخے جو ہیں یہ تو نس قرآنی سے ثابت ہے ان کے مابین وقفہ ہوگا ایک سے وہ قیامت اس معنی میں نفخ سعہ ہے جس سے کہ ایک ہلاکت تاری ہو جائے گی تمام زی حیات جتنے بھی ہستیاں ہیں اور پھر کتنا وقفہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے سیکنوں سالوں ہزاروں سالوں واللہ وعالم اس کے بعد آئے گا پھر وہ نفخہ ثانیہ اور اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ بعث ہے لوگوں کو وہ ان کی قبروں سے نہیں کر لائیں گے اٹھا لیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن مجید میں ایک اور نفخہ بھی ثابت ہے اور وہ نفخہ جو ہے نفخہ فضا وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُورِ فَفَضِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي اللَّهِ صورة النمل آیت ستاسی جب سور میں پھوکا جائے گا تو گھبرا ہر تاری ہو جائے گی سب پر جو بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو بھی زمین میں ہوں گے لہذا علماء نے اب ان نفخہ سور کو تین مراتب میں تقسیب کیا نفخہ فضا پہلی مرتبہ جب سور میں پھوک ماری جائے گی تو گھبرا ہر تاری ہو جائے گی ہال تاری ہو جائے گی ایک خلچل ہو جائے گی زلزلہ آئے گا یہ ہے جس کو کہ زلزلہ تو ساعة کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں جو میں نے پچھلے درس میں بھی جس کا حوالہ دیا تھا يَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَوَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا أُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِی یہ ہے نفخہ فضاء پھر ایک اور نفخہ ہوگا جس پر ہلاکت آ جائے ان دونوں میں چاہے وقفہ کمی ہو لیکن یہ کہ ان کو پہلے اس نفخے کو گویا کہ دو مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اس لیے کہ نفخہ فضاء یہ اقینا پہلے ہیں جس سے گھبرات تاری ہوگی وَزَلْدَلَا تُسَاعَ آئے گا ایک افرہ تفری ہو جائے گی ایک خلچن ہوگی اور دوسرا ہے جس پر کہ پھر ایک موت تاری ہو جائے گی مَنُفِقَ فِسُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِسَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِلَو اسی طریقے سے میں نے آج جیادہ تفصیل سے اور ان آیات کا میں نے احاطہ کر کے اور ان تمام آیات کا احصہ کر کے کوشش کی ہے مزید غور و فکر کرنے کی تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو اَسَاعَ ہے قیامت اس کے اندر یہ دو نفخے ہیں نفخہ فضاء اور نفخہ اِسَاع اسی طریقے سے نفخہ باعث کو بھی آپ دو حصوں میں تخصیم کیجئے ایک مرتبہ سور میں پھوکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اچانک قمروں سے نکل آئیں گے لیکن ایک بھوچک جیسے ہو کر رہ جائیں گے ایک احساس ان پر تاری ہوگا یہ کیا ہوا اس کا نفخہ پچھلی صورت میں آ چکا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَحَا جب زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھ نکال دے گی تو اب انسان حیران اور ششتر ہو کر پریشان ہو کر اور بھوچک جیسا ہوگا یہ کیا ہوا ہے قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَحَا لیکن اس کا زیادہ تفصیل سے نفخشہ سورہ یاسین میں آیا ہے قَالُوا يَا وَإِلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا بَعْدُ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا اور پھر اچانک کہیں گے ہائے معلوم ہوا یہ ہے وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے آگئی وہ شامت ہماری اور آج حقیقت منکشف ہو گئی صدق المرسلون رسولوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا ہم تو ڈھکوشنا ہی سمجھتے رہے ہم سمجھتے رہے کہ ویسے ہی دھونس جوا رہے باتیں بنا رہے صرف ہمیں ذرا دھمکانے کے لیے کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں حَذَا مَا بَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وہ بات تو سچی نکلی جو کچھ کہا تھا رسولوں نے وہ سچ نکلا یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا تو یہ کتنا ہی تھوڑا سا وقت ہو لیکن یہ کہ ایک یہ کیفیت جو ہے بھوچکہ اور حیران و ششتر ہونے کی یہ انسان پر تاری ہو اور اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر پھر کوئی آواز آئے گی اسے سیحہ بھی کہا گیا ہے زجرہ بھی کہا گیا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ بِالصَّاحِرَةٌ وَإِمْقَانَتِ اللَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فرمایا گیا کہ وہ صرف ایک سہت ہوگی فَإِذَاهُمْ جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سورہ قمر میں نقصہ کھینچا گیا ہے یوم یدد دائی لَا شَيْءٍ نُقُرْ اور مُحْتَعِينَ اِلَى الدَّاع کوئی پکارنے والا کسی طرف سے پکارے گا ایک آواز کسی طرف سے آئے گی اور اس پکار پر سب دوڑ پڑھیں گے اپنی اپنی قبروں سے جو نکلے ہیں اچانک جو بھچکے ہو کر رہ گئے ہیں پھر وہ دوڑیں گے اور اس دوڑ کا نقصہ قرآن مجید میں کئی مقامات پڑھایا ہے سورة المعارج میں آیا ہے اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی نشانی ہے اور اس کی طرف کوئی نشان لگا ہوا ہے اور مصابقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے ابھی سورہ قمر کی آیت آپ کو سنائی یَوْمَ يَدُو الدَّاعِ الٰ شَئِينَ نُقُرْ خُشَّعَنَ اَفْسَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاعِسِ قَانْ نَهُمْ جَرَادُمْ مُنْتَشِرُ مُحْتِعِينَ اِلَى الدَّاعَ کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار پر کشان کشان بے اختیار ہو کر بے تابانہ انداز میں دوڑیں گے ادھر یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نفخہ حشر نفخہ باس اور نفخہ حشر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا وہ دوسرا نفخہ پہلا نفخہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک ہے نفخہ فضع گھبراہت کا نفخہ جس پر گھبراہت ہل چل اور ایک زلزلہ آئے گا زلزلت الساعة اور دوسرا نفخہ تساعة فَإِذَا نُفِقَ فِي النُور فَسَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي اللَّهُ پھر وہ بےہوش ہو کر گر جائیں گے موت تاری ہو جائے گے اسی طرح نفخہ باس جبکہ وہ قبروں سے اچانک نکل کر کھڑے ہو جائیں گے فَإِذَا هُمْ تِعَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْلَرْضُ بِنُورِ عَرَبِّهَا یہ سورہ زبر میں نقشہ کھیچا گیا اور دوسرا یہ کہ جب پھر ایک اور نفخہ ہوگا سیحہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ فَإِذَا نُقِرَةٌ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ اِذِي يَوْمُ الْعَاسِيرُ اب کس کے لئے مختلف الفاظ آئے ہیں کہیں سیحہ ہے کہیں زجرہ ہے کہیں نُقِرَةٌ فِي النَّاقُورِ ہے کہیں نُفِقَةٌ فِي النَّاسُورِ نُفِقَةٌ فِي السُورِ ہے تو یہ مختلف انداز ہے لیکن اگر ان کا عصہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلے چار ہیں در حقیقت میں دو نہیں دوسرا مرحلہ پھر دو حصوں میں منقسم نفقہِ بَعْس اور نفقہِ حَشْر جبکہ جمع کیے جائیں گے دوڑے ہوئے آئیں گے اس میدانِ حَشْر کی طرح جیسا کہ میں نے سورة الزلزال کے بالے میں ارز کیا تھا سورة الزلزال میں بھی اور یہ سورة القارعہ میں بھی یہ وہ نفقہ ہے در حقیقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ دوڑیں گے لپکیں گے پہلا نفقہ وہ کہ جبکہ اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے بہنچکے ہو جائیں گے وہ نفقہِ بَعْس ہے جس کا سورة الزلزال میں تذکر آئے یہاں سورة القارعہ میں وہ ہے کہ جس میں اب یہ دوڑیں گے اس لئے یہاں پر نقشہ کھیچا گیا ہے یوم یکون الناس و کل فراش المبسوس جیسے کہ پتنگے منتشر ہوتے ہیں انسان ایسے ہو جائیں گے اسی کو سورة القمر میں کہا گیا جراد منتشر جیسے ٹڑی دل ہوتا ہے لیکن ٹڑی دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک سمت میں دوڑتا ہوا ہوتا ہے چاہے اس کا کتنا بھی پھیلاو ہو لیکن سمت ایک معین ہوتی اس سمت کے اندر دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور اسی کی سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں نقشہ کھیچا گیا جیسے پتنگے اور پتنگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ چراغ پر گرتے ہیں یہ وہ یا کہ ان کے لئے بھی کوئی ایک شے ہے ایک حدف معین ہے جس کی طرف کہ وہ دوڑ رہے ہیں کہ اللہم ازا الہر نصمی یو فزون کوئی ایک حدف ہے جس کی طرف کہ دوڑ لگائی ہوئی یہ مقابلہ ہو رہا ہے جیسے کہ پتنگے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اور پروانہ وار جیسے آپ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نسار کرتے ہیں شما پر یوم یکون الناس کل فراش المفسوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِتْنِ الْمَنْفُوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون اہن کہتے ہیں اس اون کو جسے رنگ دیا گیا اب مختلف دھیر لگے ہوئے ہیں مختلف جو ہے گچھے اون کے ہیں انہیں مختلف رنگ دے دیئے گئے ہیں پھر اس کو اون بنانے سے پہلے ابھی تو وہ بالوں کی شکل میں ہیں سوف ہیں لیکن یہ کہ اب بٹنا ہے ان کو بٹنے سے پہلے دھنکا جاتا ہے تاکہ ان کے ریشے الہدہ الہدہ ہو جائیں تو یہ جو ریشے الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں دھنکی ہوئی روئی اصل میں چونکہ روئی عرب میں تھی نہیں اگر تو یہ کہیں ہے اس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوتا تو زیادہ قریبی جو ہے وہ روئی جو ہے دھنکی ہوئی روئی اس کا ہمارے سامنے تصور زیادہ ہے اون کا دھنکا جانا وہ زیادہ ہمارے لئے معروف نہیں ہے سارا معاملہ ہوتا تھا سوف جو ہے اسی کو پہلے وہ رنگ دے تھے پھر اس کو وہ دھنک دے تھے پھر جب ریشے الہدہ الہدہ ہو گئے اب ان کو بٹھتے تھے تو وہ اون کی شکل بنتی تھی اس سے اب کپڑا بنیے کمبل بنائیے جو بھی بنائیے پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون رنگا رنگ کی یہ جو قرآن مجید میں پہاڑوں کا معاملہ جو آیا ہے قیامت کے ضمن میں میں نے آج ذرا وہ مقامات بھی جمع کیے ہیں یہ پہاڑ جو ہے کہیں فرمایا گیا کہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے کہیں فرمایا گیا ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں اور آج کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لئے بہترین تمثیر جو ہے وہ بادل ہے اس لئے کہ بادلوں سے جب جہاد گزرتا ہے بادل ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سالڈ شے ہے حقیقت میں تو وہ جہاد ایسے گزرتا ہے کہ بس ایک دھنسی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے تمام ذرات ایک دوسرے سے کوئی پیوست نہیں ہے آپس میں بلکہ یہ کہ وہ علیدہ علیدہ ہیں تو بالکل روئی کے گالوں کی طرح بلکہ روئی کے بھی ریشے جو ہیں آپس میں پیوست ہوتے ہیں اس طرح علیدہ نہیں ہوتے کہ ان میں سے کوئی چیز آسانی سے گزر جائے لیکن یہ تو بہت ہی ایک دوسرے سے دور ایک لطافت کا ایک نقشہ یہ آیات میں سن لیجئے یہ جو تکون الجبالکالعہل المنفوش جو ہم اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں دس مقامات اور ہیں جن پر قرآن مجید میں یہ نقشہ کھینچا گیا سورة قلقہف میں فرمایا گیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَلَرْبَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَبْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو کہ ننگی ہو جائے گی پہاڑ جو ہے زمین کو ڈھاپے ہوئے ہیں یہ چلیں گے تو زمین نیچے سے نکل آئے گی ننگی ہو جائے گی بوجھ ہٹ جائے گا سورة تاہہ میں فرمایا وَيَسَلُونَ كَانِ الْجِبَالَ اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا تم کہتے ہو زمین چٹیل ہو جائے گی ایزا نرد و مدت زمین کو کھیش دیا جائے گا تو یہ پہاڑ اتنی عظیم چیز ہے اتنے بڑے بڑے بوجھ ان کا کیا ہوگا کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریضہ ریضہ کر دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا سَفْسَفَارِ زمین کو بِلْقُلْ چَٹِ الْصَافِ میدان بنا کر چھوڑ دے گا سورة النمر میں فرمایا وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَحِيَ تَمُرُّ مَرَّا صَحَابِ اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تمہیں تو بڑی جامد شئے ہیں بڑی ٹھوس شئے ہیں بہت ہی پختا چیز ہیں بڑی مضبوط شئے ہیں اور قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اور مختصر صورت میں جو آخری صورتیں ہیں بلکہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیات جہاں ہیں ان میں یہ مضبوط جو آیا ہے صورت تور میں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلتا ہے کوئی شیئر چلتی ہے حقیقت کا چلنا یہ صرف محاورہ نہیں ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنُ سورہ معارج میں یہی اون کا دھنکی ہوئی اون وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيمًا مَحِيلًا سورہ مُزَمِّل میں یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے فسلمہ ریت ہوتی ہے ریت جو ہے الیدہ الیدہ ذرے کہ جو فسلتی ہے اور سورہ مرسلات میں آیا وَعِدَ الْجِبَالُ وَنُصِفَتْ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ تہا میں آ چکا ہے جن سے فہا ربی نصفہ جب یہ پہاڑ زیرہ زیرہ کر دیئے ریدہ ریدہ کر دیئے جائیں گے سورہ تُنبع میں آ چکا ہے وَسُئِرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ سراب کا لفظ آ گیا جو سورہ نور کے حوالے سے بھی آ جایا تھا وہ ریت چمکتی ہوئی ریت جو پڑی ہوتی ہے دور چٹیل میدان میں جسے آدمی پانی سمجھتا ہے سُئِرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ چٹیل میدان میں ریت پڑی ہوئی اور سورہ تُنبع میں فرمایا تھا وَعِدَ الْجِبَالُ سُئِرَتْ جبکہ یہ پہاڑ چلا دیے جائیں تو وہی مضمون یہاں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّابِيَةِ تو وہ کہ جن کی طولیں بھاری ہوں گی جن کے وزن کیے جانے والے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں جو بہت پسندیدہ ہوگی راضیہ وہ زندگی یہ گویا کہ اس کی صفت کے طور پر آیا بہت پسندیدہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور وہ کہ جن کے وہ موزون وزن کی ہوئی شئے وزن کیے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ تو ان کا ٹھکانہ ہوگی حاویہ حاویہ کہتے ہیں کوئی کھائی یا کھڑ ہوا یحوی کے معنی ہوتا ہے کہ یہ نیچے گرنا جیسے کہ سور حج میں آیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو ایسے جیسے آسمان سے کسی کوئی شئے کو گرا دیا گیا ہو پھر یا تو اسے جو شکاری پندے ہیں وہ اچکر لے جائیں اور یا یہ کہ ہوا اسے لے جا کر کسی گہرے کھڑ میں ڈال دے ہوا یحوی اسی سے ہاویہ کھائی گرا دینے والی شئے کہ ذرا سا پاؤں اگر فسل گیا تو پھر آدمی جو ہے وہ بڑی کہرائی کے اندر گیا اور اس کی ہڑیاں جو ہے ان کا سرمہ بن گیا تو یہ ہاویہ ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَاحِيَةِ اور تم نے کیا سمجھا وہ کیا ہے یہ ہاویہ جسے کہا جا رہا ہے کیا ہے مَاحِيَةِ میں جو ہے ہے یہ صرف فواسلِ آیات کے اعتبار سے اور سختے کے لئے وَنَاصَلِ حِيَةِ ایک مجرور اور یا زبر یہ ہے جو ہوا کی مونسیہ وَمَا عَدْرَاكَ مَاحِيَةِ اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے حامیہ کیا ہے لیکن چونکہ آیات جو ہے ان کے اندر جو ایک سوتی آہنگ ہے اس کے لئے بھی ہا کا اضافہ ہے اور سختے کے لئے بھی یہ قائدہ ہے کہ ایک اضافی ہے آجائی مَاحِيَةِ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةِ آگ ہے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی ان آیات میں جو اصل مضمون ہے جس پر تفصیل سے ذرا غور کرنا ہوگا کوئی یہ ہے کہ موازین سے مراد کیا ہے اَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُ مراد کیا ہے موازین جو ہے لفظی طور پر میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے موزون کی جمع بھی ہو سکتی میزان وہ آلہ ہے جس میں طولہ جاتا ہے کسی شئے کو موزون وہ شئے ہے جو تولی جاتی ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے وزن سے مخلول یہ جو آلہ ہے ایک طولنے کا میزان اگرچہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور ظاہر بات ہے کہ تابعی ہیں ان کا قول جو ہے اس کو ایک خود اپنی جگہ پر ایک سند ہونے کی حسیت حاصل ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی شئے منقول ہوئی ہے مرفوع نہیں ہے اور یہ مرسل کوئی بات ہو اگرچہ یہ کہ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب بھی نہیں کیا عن الحسن حضرت حسن بسری سے یہ مروی ہے کہ ان کا قول ہے ہوا میزان لہو کے فتان و لسان و ہوا بید جبرائیل علیہ السلام وہ میزان ہے قیامت جو نصب کی جائے گی اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی وہ جو جہاں سے پکڑا جاتا ہے اور دو اس کے پلڑے ہوگے اور یہ ہاتھ میں ہوگی حضرت جبرائیل کے علیہ السلام اور اس میں یہ عمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اگر تو یہ تصور ہو تو پھر تو سمجھ میں بات یوں آتی ہے کہ نیک عمال ایک پلڑے میں ہوگے اور جو برائیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ہوگے اب فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری رہا یا وہ برائیوں والا پلڑا بھاری رہا یہی چیز فیصلہ کن ہو جائے گی لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ انداز نہیں ملتا جس میں کہ دو پلڑے ہو اور پلڑوں کا مقابلہ ہو نیکی کے پلڑے اور بڑی کے پلڑے بلکہ اگر قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے اگر اس کا احسا کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شئے موضوع ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے موضوع یعنی وہ شئے جو تو لی جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لئے کوئی میعار معین ہوگا اگر اس میعار سے وہ بالہ تر ہے تو کامیاب ہوگئے اور اس میعار سے اگر کم تر ہے تو پھر ناکامی ہوگئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذہن میں تعدہ کر لیں کہ جن میں یہ مضبون قرآن مجید میں آیا ہے یہ چار بقامات اور ہیں سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْنَ وَإِنْ قَالَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْضَ لِنْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ سورہ انبیاء آیت نمبر سی تالیس اور اس روز ہم رکھ دیں گے میزانیں یا وہ چیزیں کہ جو وزن کی جانے والی ہیں عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اصل شیعہ جو ہے وہ تیہ ہو جائے گی کہ وہاں در حقیقت وزن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا جیسے کہ دوسری آیت میں بطبون آئے گا وہ میں بھی ارز کروں گا پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اب یہاں پر نیکی یا بدی میں سے کسی کا تذکرہ نہیں ہے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جیسے سورہ لقمان میں بھی آیا ہے وہاں بھی نیکی یا بدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا انسانی اعمال مجرد اعمال خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوں پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہوں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیے گئے ہوں فضا میں یا خلا میں وہ عمل کیا گیا ہو اللہ تعالی لے آئے گا اللہ بہت باریک بین ہے باخبر ہے اسی طرح یہاں ہے وَإِنْ كَعْنَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَدَّرٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِ ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لئے سورة العراف کی آیات آٹھ اور نو میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ اس کے دونوں مفہوم ہیں وَزْنِ ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا وَزْنِ ہی سے بات پہ ہوگی اور یہ بھی کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا باطل میں وزن ہوگا ہی نہیں باطل چاہے پہاڑ کے معنی نظر آ رہا ہو اس کا وزن نہیں ہوگا اس کی حقیقت ہے ہی نہیں وہ بات جو میں ابھی ارز کر چکا ہوں تین مقامات کے حوالے سے کہ نیکیوں کا امبار ہوگا لیکن اصل میں تو راک کا ایک دھیر ہوگا اس میں وزن ہوگا ہی نہیں یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ وَزْنِ ہی اس روز حق ہوگا یعنی وَزْنِ ہی فیصلہ کن ہوگا اور نمبر دو حق ہی میں اس روز وزن ہوگا فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کی وہ تولیں ایک لفظ میں جو ہے بار بار لا رہا ہوں اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی جن کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہ ہوں گے فلا پانے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ الْلَذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا قَانُوا بِعَيَاتِنَا يَسْلِمُونَ اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہماری آیات کی ناقدری کرنے کے باعث یہاں تقریباً وہی الفاظ آگئے کہ جو سورة القارعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا مقام اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمَ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسْلَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کے امیدوات نہیں رہے انکار کیا کوئی ملاقات نہیں کوئی آخرت نہیں لیکن یہ کہ وہ اعمال تو کرتے رہے کچھ نہیں کیا دکھاوے کی نہیں کیا حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ان کے تمام اعمال حبت ہو جائیں گے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اور ان کے لیے ہم کوئی وزن قرار نہ دیں گے قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا چاہے اعمال کتنے ہی بھاری بھر کم ہو جیسے کہ تین آیات کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا چوتھا مقام ہے یہ سورة المومنون آیات 101 تا 103 فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ فَلَانْ سَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسَالُونَ جب سور میں پھوک ماری جائے گی تو اس دن اب ان کے لیے نہ تو کوئی آپس کے نصب مفید ہوں گے نہ ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا نفسی نفسی یہ کیفیت ہوگی فَلَانْ سَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسَالُونَ فَمَنْ سَقُرَتْ مَوَادِنُهُ فَا أُولَائِكَ هُمُ الْمُفِحُونَ تو جن کی تولے بھاری ہوں گی وہ ہی ہوں گے فلاح پانے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِنُهُ فَا أُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَنُ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تو تین مقامات ہو گئے قرآن مجید کے جن میں سَقُلَتْ مَوَادِنُهُ اور خَفَّتْ مَوَادِنُهُ کا ذکر آیا ہے ایک یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک سورہ آراف اور ایک سورہ مومنون ان کو اب سمجھئے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے موازین میں نے ارز کیا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد موازین میزان کی جمع ہے اگر تھی حضرت حسن مصری کا قول بھی ہے اور لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ یہ میزان کا کوئی تصور جو ہے مطابقت نہیں رکھتا یہ حقائق ہے اس عالم کے جن کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح سمجھنا اور ان کا ادراک اور شعور جو ہے قابل انداز میں وہ یہاں ممکن نہیں ہے وہ تو حقیقت مہا کھلے ویسے تو میزان آج کل ہمارے پاس وہ بھی ہوتی جس کے دو پرڑے نہیں ہوتے سپرنگ بیلنس جو ہے وہ تو ایک ہی شئے اس کے ساتھ آپ نے لٹکا دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس لئے کا وزن اتنا ہے اور اب جس طرح کے الیکٹرونک جو ہے وہ تو مختلف قسم کی میزانیں آگئی ہیں لیکن ایک رائے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد ہے موزون اور موزون ہوں گے صرف وہ اعمال جو خلوص اور اخلاص پر مبنی ہیں وہ اعمال سالحہ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے صرف وہ ہی ہوں گے جن کو وزن کیا جائے ہیں باقی ریاکاری والے اعمال حبام منصورہ اڑا دیے جائیں گے وزن کیے ہی نہیں جائیں گے جس ایمان کے پیچھے آخرت کا ایمان نہیں تھا جن اعمال کے پیچھے جن کی پشت پر یا جن کی تہہ میں جن کی بریاد پر ان کو وزن کیا ہی نہیں جائے گا ان کا وزن ہے ہی نہیں یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ان کا کوئی وزن قرار نہیں دیا جائے گا یا ان کے لئے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے ان کو دولنے کا کوئی سوال ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں سورہ زلزال اور سورة العادیات کے حوالے سے یہ چوتھی دائمینشن ایڈ کر لیجئے اس وقت پہلے تو یہ کہ ایک عمل ہے ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے ظاہر کے اعتبار سے بدی ہے اس کا ذکر سورة الززال میں ہو گیا دوسری ڈائمینشن اب نیتوں کا سوال آیا یہ نیکیاں جو ہے ان کے پیچھے خلوص بھی تھا ان کی تہمے للہیت بھی تھی کہ نہیں یا یہ کہ یہ ریاکاری کی نیکیت ہے جو اس میں بھی اب آگے نکلائیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک عمال اب وہ ہوں گے جن کو تولا جائے گا لیکن چوتھی دائمینشن آ رہی ہے یا تھرد دائمینشن کہیے صحیح معنی میں کہ یہ جو وزن ہے کس میعار کے مقابلے میں کیا جائے گا ایک حدف ہوتا ہے کہ اس تک اگر یہ وزن جو ہے نیکیوں کے مخلصانہ نیکیوں کے عمال وہ جو سورة البینا میں ہم پڑھ چکے ہیں مخلصین لہو دینہ نفا اخلاص کے ساتھ بندگی کی گئی ہو اللہ کی وہ اگر کیفیت ہے یہ اعمال خاص حد تک پہنچیں گے تو انسان اس کو کہا جائے گا سپنت موازین ہو اس کی یہ نیکیوں کے جو موضون نیکیاں ہیں قابل وزن جو نیکیاں ہیں جن کو وزن کیا جا رہا ہے جو اخلاص پر مبنی تھی یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں تو وہ میعار معین ہوگا کس شئے سے اگرچہ یہاں ان صورتوں میں وہ بات مذکور نہیں ہے لیکن وہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر واضح کیا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے وہ میعار ایک ہی نہیں ہے اس لیے کہ مختلف انسان دنیا میں جو آئے ہیں تو مختلف کیسیات لے کر آئے ہیں ہر ایک کی اپنی مسعط ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا ہر شخص کو جانچا جائے گا اس کی مفت کے اعتباس لا تکلف نفسن اللہ وسعہا کوئی شخص ریسپونسبل نہیں قرار دیا جائے گا مگر اپنی مسعط کے مطابق اور جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے قُلْ قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَ بِي کہہ دیجئے کہ ہر ایک سب عمل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنی شاکِلہ کے مطابق شاکِلہ اصل میں یہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں میکدوگل کا جو فلسفہ ہے ماہرِ نفسیات میکدوگل کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصلِ ضرب ہے ایک عامل ہے انسان کے جینز وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں آباؤ و عیداد کے اثرات ہیں متوارس اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں باپ سے دادا سے نانا سے پڑھنانا سے نواروں کہاں کہاں سے یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کر دیں پھر ایک ماحول اور انورانمنٹ ہے کس ماحول میں پیدا کیا گیا ہندووں کے متفرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا کوئی اہلِ ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر دمین و آسمان کا فرق ہو جائے تربیت تعلیم ماحول یہ دونوں چیزیں ہیں جو بلکر ایک شاکلہ بناتی ہیں لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہی شاکلہ سب کچھ نہیں ہے مکدوگل کی جو گمراہی ہے وہ یہ کہ وہ انہی دونوں کا حاصلِ ضرب سمجھ رہا ہے گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں فری ایجنٹ ہے ہی نہیں انسان کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے جو بنا دیا گیا وہی ہے مجبورِ محص ہے قرآن یہ بتاتا نہیں ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے اس کا اپنا ایک چوائس ہے یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر جس کو میں نے بارہا اس اندیزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک خال جو ہے اب میں اپنی خال سے باہر نہیں کر سکتا ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں موٹا ہو جاؤں تو کھال جو ہے وہ پھیلتی تنی جائے گی میں رہوں گا کھال کے اندر اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا اس شاکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے جو جہد کرنی ہے خیر کی شر کی نیکی کی بھلائی کی جو ابھی اس کی بھاگ دوڑ ہے اس کی جولانی بہرحال اس شاکلہ کے اندر مولی ہے قل کل لن یعمل علی شاکلتی فربکم آلم بمنہ اہدا سبیلا اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا للا وسعاہا وسط کے مطابق یہ وسط ہے کہ جو اس کو ملی ہے اس کے جو جینز ہیں کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروسی اثرات کے تحت مزدل ہے کوئی شخص ہے جو موروسی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے بہادر ہے کوئی شخص ہے جو موروسی اثرات کے تحت غبی ہے کن ذہن ہے اور کوئی شخص ہے جو موروسی طور پر وہ ذہین ہے ان کے آبا و اعداد میں وہ ذہانت میں چلی آ رہی اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی وسط اور شاکلہ ان دونوں کے اندر اندر لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اس نے اس میں کتنی محنت کی لہٰذا ہر شخص کی کامیابی کا میار جدا ہوگا یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاتھی ہے بس اس سے ہنک دیا جائے سب کو برابر ایک ہی میار پر سب کو ناپا جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا نہ ہر انسان کی وہ سب جو ہے وہ کنسیلر کی گئی تو گویا کے محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو واللہ وعالم ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حقی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی میں بیان کر چکا ہوں دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہیں اور میزان سے مراد کیا ایک پرڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں دول دی جائیں لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قرآن مجید میں کہی نہیں ہے قرآن مجید میں تو ایک ہی شئے ہے وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک آمال اور نیک آمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی نزاجوئی کے لیے کی انہی میں وزن ہے اور کسی شئے میں وزن ہی نہیں باقی تو حبام منصورہ ہیں وہ تو کارماد اشتددت بہرگیو فی معین یوم عاصر وہ تو ایک راک کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھوک آیا ہو گیا یا ختم ہو گیا لانوقیمو لہو یوم القیامت وزنہ ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں ان کو توڑا جائے گا ہی نہیں تو توڑی جانے والی صرف نیکیاں ہیں اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر بھمی اب دیکھا جائے گا یہ میار تک ایک معین میار تک آ گئی یا نہیں فرض کیجئے 33 فیصد ہم اگر پاس مارک رکھتے ہیں تو کسی شخص کا جو بھی ہو گیا تو کامیاب ہو گیا لیکن اب اس کے اعتبار سے 33 فیصد بھی نہیں ہوا تو ناکام ہے اور کوئی شخص جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے اب یہ ہر شخص کا وہ میار معین ہوگا اس کے شاکرہ اور اس کی مرسط کے اعتبار سے حضا ما اندی ولیل معند اللہ فاما من خقلت موازینہو فہو فی عیشت الراضیہ واما من خفت موازینہو فا امہو حاویہ وما ادراک ماہیہ نار حامیہ موسیقی